ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر ندی کی کنارے ایک درخت پر رہتا تھا بندر اکیلا تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست یا خاندہ نہیں تھا لیکن وہ خوش اور مطمئن تھا درخت نے اسے کھانے کے لئے کافی میٹھا جاموں کا پھل دیا اس نے اسے دھوپ سے سایا اور باری سے پناہ بھی دی ایک دن ایک مگرمچ دریاء میں تیارہا تھا وہ بندر کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لئے کنارے کے پر چڑھ گیا ہیلو بندر نے پکا رہا ہے جو ایک دفتانہ بٹاؤ کرنے والا جانور تھا مگرمچ نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا کیا تم جانتے ہو کہ مجھے کھانا کہاں سے مل سکتا ہے اس نے پوچھا میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا اور میں بھوکا ہوں اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ مگرمچ بندر کو کھا جانا چاہے گا لیکن یہ بڑا ہی شفیق اور شریف مگرمچ تھا اور یہ خیال کبھی اس کے دماغ میں نہیں آیا میرے درخ میں بہت میٹھا پھل ہے کیا آپ کچھ کھانا چاہیں گے بندر نے کہا جو خود بھی بہت مہران تھا اس نے جانون کا کچھ پھل مگرمچ کے طرف پیچھے پھینک دیا مگرمچ اتنا بھوکا تھا کہ اس نے سارا جانون کھا لیا حالانکہ مگرمچ عام طور پر پھل نہیں کھاتے تھے اسے میٹھا میٹھا پھل بہت پسند رہا اور گلابی گودھے نے اس کی زبان کو جانونی بنا لیا مگرمچ اپنی مرضی کے مطابق کھا چکا تھا تو بندر نے کہا جب بھی ہم مزید پھل چاہیں واپس آ جائیں جل ہی مگرمچ ہر روز بندر کے پاس آتا تھا دونے جانور اچھے دوست بن گئے اور وہ باتیں کرتے ایک دوسرے کو کہانیں سناتے اور بہت سے میٹھے جانون ایک ساتھ کھاتے ایک دن مگرمچ نے بندر کو اپنی بیوی اور خاندان کے بارے میں بتایا بندر نے کہا آج باپس زیادہ وقت اپنی بیوی کے لئے بھی کچھ جانون لے جانا مگرمچ کی بیوی کو جانون بہت پسند ہے اس نے اتنی میٹھی چیز کبھی نہیں کھائی تھی لیکن وہ اپنے شوہر کی طرح مہربان اور نرم مزاج نہیں تھی اس نے اپنے شوہر سے کہا تصور کیجی کہ بندر جب یہ جانون روزانہ کھاتا ہے تو اس کا ذائقہ کتنا میٹھا ہوگا مہربان مگرمچ نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بندر کو نہیں کھا سکتا وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا اس نے کہا مگرمچ کی لالچی بیوی نہ سنتی اپنے شوہر سے وہ کام کروانے کے لئے جو وہ چاہتی تھی اس نے بیمار ہونے کا بہانہ کیا میں مر رہی ہی اور صرف ایک پیارے بندر کا دل ہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے اس نے اپنے شوہر کو پکارا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم اپنے دوست بندر کو پکڑو گے اور مجھے اس کا دل کھانے کو دو گئے بچارے مگرمچ کو سمجھ نہیں آر تھی کہ وہ کیا کرے مگرمچ اپنے دوست کو کھانا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ اپنی بیوی کو مٹا ہوا نہیں دیکھ سکا آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بندر کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ اس کی بیوی اس سے مل کر اس کا میٹھے پھل کے لئے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے بندر خوش ہوا لیکن جب انہوں نے لمبے چوڑے دریاء کو پار کیا تو وہ درخت سے بہت دور جا چکے تھے تو مگرمچ نے اسے بتایا کہ میں افسوس ہوں کہ میں تمہیں کھا نہیں سکتا لیکن میری بیوی بہت بیمار ہے اور اسے تمہارے دل کی ضرورت ہے تو بندر نے کہا کہ تم مجھے اپنی بیوی کے پاس لے جو افسوس نہ کرو مجھے تو بلکہ خوشی ہوگی کہ میں اس کے کام آؤں گا لیکن ایک مسئلہ ہے کہ میں اپنا دل جامن کی درخت میں چھوڑایا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس جا سکتے ہیں تاکہ میں اسے لا سکوں مگرمچ نے بندر کی بات مان لی وہ مڑا اور ٹیجی سے تیر کر جامن کی درخت کی طرف گیا بندر اس کی پیٹ سے چھلانگ لگا کر اپنے درخت کی حفاظت میں چڑھ گیا میں نے سوچا کہ آپ میرے دوست ہیں اس نے پکارا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اپنے دل کو اپنے اندر رکھ سکتے ہیں میں پھر کبھی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے درخت کا پھل دوں گا چلے جاؤ واپس نہ آنا مگرمچ نے اپنے آپ کو بہت بے وکوف محسوس کیا اس نے ایک اور اچھے دوست کو چھوڑ موسیقا